اسلام علیکم دوستو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ سب کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان الفاظ کے استعمال ہماری ڈیلی لائف میں ہوتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان الفاظ کے بارے میں دراصل یہ ویڈیو فوجی صلاحات کے بارے میں ہے یا پھر اسے آپ ملیٹری ٹرمز بھی کہہ سکتے ہیں پچھلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں لفظ بٹیلین کی یہ پیدل فوج کے ایک یونٹ ہوتا ہے جس کی قیادت لیفٹنینٹ کرنل کرتا ہے بٹیلین میں کئی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ عموماً آٹھ سو فوجیوں پر مشتمل ہوتی ہے لفظ پلوٹون فوج کی ایک یونٹ کو کہتے ہیں اور اس کی قیادت ایک لیفٹنینٹ کرتا ہے لفظ بریگیٹ کا مطلب فوجیوں کے علاوہ کم ہی لوگ جانتے ہیں بریگیٹ پیدل فوج، گھڑ سوار فوج، توپ خانہ، بختربان دستو کی تین یا چار بٹیلینوں کو کہتے ہیں اور بٹیلین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں آٹھ سو فوجی ہوتے ہیں لفظ دیویجن دیویجن میں تین یا چار بریگیڈیر ہوتے ہیں اور اس کی قیادت عموماً میجر جنرل کرتا ہے ریجمنٹ یہ لفظ بھی ہم سنتے رہتے ہیں یہ فوجیوں کا ایک دستہ ہوتا ہے جس کی قیادت کرنل کرتا ہے سکوارڈ دستے کو کہتے ہیں اس میں فوجیوں کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے جسے اڈریل کے لیے ایک خاص انداز میں منظم کیا جاتا ہے سکوارڈرن یہ لفظ بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب بھی کچھ ہی لوگوں کو پتا ہے یہ فضائیہ کی ایک یونٹ ہوتی ہے جس میں ایک ہی قسم کے تیارے ہوتے ہیں ہارٹیلری یہ توپ خانے کو کہتے ہیں یہ فوج کا وہ حصہ ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں توپیں استعمال کرتا ہے توپیں مختلف دھانے کی ہوتی ہیں اور ان کی رینج بھی مختلف ہوتی ہے کینٹونمنٹ جسے ہمارے ہاں کینٹ کہا جاتا ہے یا چھاؤنی کہا جاتا ہے یہ مستقل فوجی شہر ہوتا ہے جسے اصل شہر سے کچھ فاصلے پر بسایا جاتا ہے ٹرینچ خندق کو کہتے ہیں یہ زمین میں خودی ہوئی جگہ ہوتی ہے جس میں فوجی بیٹھ جاتے ہیں اور دشمن کی گولیوں کی براہ راز ذات سے محفوظ رہتے ہیں خندق شہری علاقوں میں ہوائی حملوں سے بچاؤں میں بھی کام آتی ہیں جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹرز کو کہتے ہیں یہاں فوج کے بڑے بڑے سٹاف افسروں کے صدر دفاتر ہوتے ہیں لفظ اے آر پی شاید آپ نے سنا ہو یہ اے آر ریڈ پری قویشنز کو کہتے ہیں اس کا مطلب بچاؤں کی وہ تمام تدابیر ہیں جو شہری دفاع کا محکمہ ہوائی حملے کے وقت کرتا ہے لفظ پپ کا مطلب فوجی کے علاوہ کم ہی لوگ جانتے ہیں اس کا مطلب فوجی افسر کے بازو پر امتیازی نشان ہے جس سے اس کا رینگ پہچانا جاتا ہے دوستو آپ نے لفظ الٹی میٹم تو سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں الٹی میٹم لفظ کا مطلب آخری فیصلہ آخری دھمکی یا آخری مطالبہ جس کے رد ہونے کی صورت میں دوستانہ تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں اور جنگ چھڑ جاتی ہے فلیڈ بحری بیڑے کو کہتے ہیں یہ بحری جہازوں کا ایک ڈیویجن ہوتا ہے اس کی کمان ایک افسر کے ہاتھ میں ہوتی ہے سی پلین بحری تیارہ ہوتا ہے ایسا بحری تیارہ جو پانی پر اتر سکتا ہے اور وہیں سے پرواز بھی کر سکتا ہے ڈسٹروئر تباہ کن جہاز کو کہتے ہیں یہ ایک تیز جنگی جہاز ہوتا ہے اس میں تارپیڈو، توپے اور بم وغیرہ ہوتے ہیں اسے دشمن کے بحری جہازوں اور عبدوزوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ بلیک آؤٹ تو اب عام سا لفظ بن چکا ہے لیکن اب بھی کچھ لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا اس کا مطلب ہوای حملے کی احتیاطی تدابیر ہے جس کے تہہ درات کے وقت تمام بیرونی روچنیاں بجا دی جاتی ہیں تاکہ دشمن کے جہازوں کے حملے سے بچا جا سکے یہ پیدل فوج کو کہتے ہیں ٹینک کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے یہ ایک بختر بند گاڑی ہوتی ہے جس پر گولی اور چھوٹے موٹے بم اثر نہیں کرتے یہ دشمن کی صفوں تک پہنچ جاتی ہے اور دشمن کو ہار ماننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن یہاں پر ٹینک کے حوالے سے ایک سچ آپ کو بتاتا چلوں جو کہ شاید آپ کو سچ تو نہ لگے لیکن یہ سچ ہے کہ ٹینک کبھی بھی اکیلا دشمن کو نہیں ہارا سکتا جب تک اس کے ساتھ انفینٹری نہ ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کوئی ایک بھی بات آپ کو نئی سیکھنے کو ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی